موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش 26 آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جو خطرات منڈلا رہے تھے وہ ختم ہو گئے حکومت اور پارلیمان کے سروں پر منڈلانے والے خطرات کے بادل چھٹ گئے ہیں شہباز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ملک سیاسی و معاشر استحکام کے معاملات پر ایک پیج پر ہیں اگر پی ٹی آئی دور کی مثال ہی کو کیس ٹڈی کے طور پر سامنے رکھیں تو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ شروع کے تین سال تک ون پیج پر ہونے کی اس سے زیادہ کلاسیکل مثال پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پیش کرنا مشکل ہوگا اس حقیقت کا اطراف خود شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر بھی کیا بانی پی ٹی آئی کو قبل از انتخابات بعد از انتخابات حکومت سازی مطلوب آقصریت قانون سازی عدالتی کنڈکٹ معاشی پالیسیز ذاتی خواہش پر مخالفین کے خلاف مقدمات گرفتاریاں میڈیا مینجمنٹ خارجہ پالیسی سمیت کوئی ایک حکومتی امور ایسا نہیں تھا جس میں ون پیج کی صاف جھلک نظر نہ آتی ہو جنوری دوہزار بیس میں کی گئی قانون سازی نے اس تاثر کو مزید پختہ کیا کہ یہ ون پیج یوں ہی برقرار رہے گا مگر پھر ہوا وہی جو پاکستان کی تاریخ میں ہوتا آیا ہے بلکہ اس مرتبہ تو کسی غیر آئینی اقدام اٹھاون ٹو بھی یا عدالتی ناہلی کی ضرورت بھی نہ پڑی قومی اسمبلی سے ہی ون پیج کے دور کے چلے آ رہے اتحادیوں کی مدد سے پی ڈی ایم نے بانی پی ٹی آئی کی چھٹی کروا دی اب چھبیسویں آئینی ترمیم اور معیشت میں قدر بہتری کی آثار نظر آنے کے بعد ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ سیاست میں اس تحکام آئے غیر یقینی کی صورتحال کا خاتمہ ہو اور عوام کے حقیقی مسائل کو حل کیا جائے اس نیک امید کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے گا کہ کیا واقعی جو خطرات منڈلا رہے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں کیا پاکستان کی تاریخ بدلنے جا رہی ہے سادہ الفاظ میں کہیں تو کیا شہباز شریف پاکستان کے پہلے ایسے وزیر آزم ہو سکتے ہیں جو اپنی میاد پوری کریں گے اسی معاملے پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زیغم خان شہزاد چودری افتخار احمد اور حماد غزنوی صاحب آپ چاروں کا شکریہ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے حکومت اور پارلیمان کے سروں پر منڈلانے والے خطرات کے بادل چھٹ گئے شہباز شریف ماضی کی نظیریں کیا وزیر آزم ضرورت سے زیادہ اعتماد کا مظاہرہ کر رہے ہیں اظہار کر رہے ہیں شہزاد چودری صاحب یہ پر اعتماد ہونا ان کا درست ہے میرا خیال ہے کوئی وجہ نہیں کہ نام پر اعتماد ہوں بھلے آپ ماضی کی نظیریں لے کے چلتے رہیں لیکن ماضی میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ ماضی کی ہر ایونٹ یا اپیسوڈ جو ہے اس کا ایک تناظر ہوا کرتا ہے یعنی اندازہ لگائیے کہ اگر اس قسم کا محول جس قسم کا سیاسی انتشار یا افراد تفریح ہمارے ہاں پچھلے چند سالوں سے دو ڈھائی سال سے رہی ہے یہی اگر مثال کا طور پر نوے کی دہائی میں ہو رہی ہوتی ہے یا اس سے پہلے تو کیا جو جس کی وجہ سے آپ یہ سوال ڈال رہی ہیں وہ اسی طریقے سے خاموش رہتے یا کچھ ان کا کوئی اور رویہ ہوتا ہے یعنی مارشل لاہوں کی تاریخ کا ایک تناظر تھا اور اس کا دور جب ختم ہو گیا تو پھر ایک اور شکل کے اندر آپ نے یہ دیکھا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک تیہ ہے بات کہ اگر پاکستان کی لیڈرشپ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت اپنے طور پر موجود ہیں پارلیمنٹ کے طور پر آپوزیشن وغیرہ وغیرہ یہ سب اگر اپنا کام اسی طریقے سے کرتی رہیں جو کہ توقع کی جاتی ہے تو میرا خیال ہے ان کو کوئی پکر کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ایک مثال آپ کی بڑی اچھی ہے وہ یہ ہے کہ یہی اسی قسم کا سپورٹ یا سہولتیں عمران خان کی حکومت کو بھی تھی پچھلے ساڑھے تین سال پونے چار سال پہ یعنی جو اس کی حکومت رہی تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنا اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پایا حالانکہ اس نے وہ سب کچھ کیا جو کہ کسی کی کو سیٹسفائے کرنے کے لیے ضروری تھا کسی ایک شخص کو یا کسی ایک طریقے نظام کو لیکن اس کے باوجود وہ کسی طریقے سے نہیں اس پیمانے پر پورا نہیں اترا اگر ہم اس کا پیمانہ بنانا چاہتے ہیں یہ ایک سوال ضرور ٹھیرتا ہے اور اس کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قابل نہیں تھے نالائک تھے کام نہیں کر سکے وہ امیدیں جو ان سے تھی توقوات تھی ان کا پورا نہیں اتر سکے توقوات کیا تھی کہ معیشت آگے جائے گی محول سنسیبل ہوگا سنسٹیب ہوگا بہت ساری کہانی ہے اس کے اوپر تو آج کل تھیوریز بزار کے اندر بہت بک رہی ہیں اس کے اوپر کہ کسی کا پندرہ سال کا پلان تھا کسی کا دس سال کا پلان تھا کوئی چاہ رہا تھا کہ سنگل پارٹی گورنمنٹ بنے اور اس سب چیزیں سن رہی ہیں چل رہی ہیں یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پچیس کروڑ کے ملک میں کوئی اتنی منمانی اپنی کر جائے میرا نکھیال کیسا ممکن با ہے لیکن یہ شاید ضرور ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جو ٹینے اور ہے وہ اگلے بعد واپس آئے اور پھر واپس آئے جس طریقے سے کہ بھارت میں موڈی کا آیا اب آپ کا سوال شہباز شیف صاحب کی کانٹیکس میں جتنی سہولت یا جتنا ڈیریکشن یا جتنی سپورٹ پشلی حکومتوں کو تھی اسی طریقے سے بلکہ اس سے بہتر انداز میں آج ان کی حکومت کو ہے جو اگر کوئی عدلیہ یا آئینی یا اس قسم کی باقی جو معاملات تھے وہ بھی بڑی حد تک حل ہو گئے اب کوئی وجہ نہیں کہ یہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہ کریں اور اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنے کی سب سے بڑی نشانی یہ سٹیٹمنٹس ہیں لیکن میرا ایک سوال پڑتا ہے اور یہ ان کی پرفارمنس اکار کردگی دکھائے گی شہزاد صاحب اکار کردگی کے اوپر بنیاد ہوگی کہ آیا ان کا جو کانفیڈنس ہے یہ اپنی طور پر قائم ہے یا نہیں لیکن میرا ایک سوال ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا یہ پیمانہ ہمیں عمران خان یا اس سے پہلے کی کسی گورنمنٹ کس طور پر لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ حالت ہی یا انہوں نے یہ پرفارم کیا تو اس لیے اب ہم چونکہ وہ دب گئے ہم نے ان کو دبا دیا عمران خان کی سیاست تتر بتر ہو گئی آپوزیشن ختم ہو گئی ہم اس پارلیمنٹری مرحلے میں سے کامیاب ہو کے نکلے اس لیے اب ہم اگر یہ بھی بات ہے تو اس کے باب وجود اب کار کردگی کا وقت ہے میرا خیال ہے کہ کار کردگی جو ہوگی وہ ڈیٹرمن کرے گی کہ ان کا کانفیڈنس جو ہے جو ان کی سٹیٹمنٹ کا کانفیڈنس ہے وہ ویلڈ ہے وہ صحیح ہے یا کہ مس پلیسٹ ہے اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے شہزاد صاحب قطع کلامی کی ماضی مگر ایک سوال اٹھتا ہے سر ایک سوال آپ نے کہا درست ہے ماضی کے وزراء آزم بھی اعلانات کرتے رہے ون پیج ون پیج عائشہ اس کے دو طریقے سے میں جواب دے سکتا ہوں پہلا جواب تو یہ ہے کہ ان کو ون پیج کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کیا ان کو بیساکھیوں کے سر پہ کھڑے ہوئیں گے بیساکھیوں کے سر پہ آئے ہیں بیساکھیوں کے سر پہ چلیں گے تو بیساکھیوں والا تو اتنا تیز نہیں چل سکتا نا پائداری کے ساتھ چل سکتا ہے یہ تو ایک بنیادی اس کا سوال ہے دوسری بات میں ایک اور طریقے سے بھی دیکھتا ہوں میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ کیا کوئی پاکستانی چاہے وہ کسی فوج میں ہے ادارے میں ہے کسی عدالت میں ہے پاکستانی ہے حکومت میں ہے سیاست میں ہے پارلیمنٹ میں ہے باہر بیٹھا ہے ٹی وی پہ بیٹھا ہے پاکستانی ہے تو کیا اس کی کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ مل کے اس پورے قوم اور پورے ملک کو اور پوری ہم اپنے معیشت اور اپنے تمام نظام کو آگے بہتری کی طرف لے کے چلیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ یہ کوٹ کرتے ہیں کیونکہ خوف ہے ماضی کا اس لیے کوٹ کرتے ہیں لیکن بہتر ہوتا ہے کہ اس کوٹیشن کی ضرورت نہیں ہے آہستہ آہستہ آپ کو معاملات اپنے ہاتھ میں لینے ہیں اب تو آپ کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے اب تو ہر طرف سے ٹھیک ہے چین ہے تو اس لیے بار بار اس کو کوٹ کرنا ہے ایک پیج کو یا کسی پیج کو مناسب نہیں ہے آپ وہ عمران خان والا مقابلہ چھوڑ کے اب آپ اپنے ٹاموں پہ اور اپنی طاقت پہ خود کھڑے ہوں تاکہ آپ اس ملک کو لیڈ کر سکیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی حماد صاحب چھبیسویں ترمیم ہی ون پیج پر ہونے کی واحد زامین ہے یا ون پیج کو برقرار رکھنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا ہوگا اور بھی بہت کچھ کرنا ہوگا مثلا مثلا یہ کہ جس کام کے لیے ان پر اعتماد کیا جا رہا ہے وہ کام تو کرنا ہوگا یعنی توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو سیم پیج والی حکومت ہے یہ گوڈ گورننس دے گی ان سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ لچکدار شخصیتوں کے مالک ہیں جو کہ پچھلی سیم پیج کی گورنن نہیں تھی تو یہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں اور اس معاملے کو معاشی ترقی میں ڈھال دیں یعنی گوڈ گورننس اور معاشی ترقی اب معاشی ترقی کے ہم کہتے ہیں اشاریہ تو آ رہے ہیں لیکن اس کو آگے لے کر جانا ہوگا جبکہ یہ جو فیض ہے یہ عام آدمی تک پہنچ جائے یعنی گراس روٹس کی سطح پر چلا جائے تو یہ اس کے لئے ضروری ہے یہ خود اعتمادی جو ہے اس وقت تک ہے جب تک کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جا رہا ہے یہ خود اعتمادی دراصل اسی کی دین ہے اور یہ جو پرائم میسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ پارلیمان پر سے خطرات کے بادل چھٹ گئے تو پارلیمان پر کون سے خطرات کے بادل تھے یعنی اگر تو وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ انیس بھی ترمیم تھی اور اس کی وجہ سے با سٹھ تری سٹھ آ جاتا تھا کبھی جالی ڈگرییں آ جاتی تھیں کبھی پرائم میسٹرز نکالے جاتے تھے اگر تو اس کی طرح اشارہ کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اس وقت پارلیمان کو کوئی خطرات نہیں تھے خطرات تو حکومت کوئی تھے سیدھی بات تو یہی ہے کہ حکومت کو کیا خطرات تھے ایک کیس آ رہا ہے وہ ریزرف سیٹوں کا معاملہ ہے وہ گھبراتے تھے کہ ہمارے خلاف حیصلہ آ جائے گا یعنی حکومت اُلٹ جائے گی تو یہ بات درست ہے کہ حکومت پر سے جو خطرات کے بادل تھے وہ چھٹ گئے ہیں لیکن یعنی دوسرے رفضوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ منصور شاہ صاحب جو تھے ان کی طرف سے ایک فیصلہ ضرور آیا باقی تو ان کی سب لوگ قدر کرتے ہیں مطلب نو کانفیڈنس گراؤنڈ میں موجود ہے اگر کچھ بھی ایسا ویسا ہو جائے کوئی فیصلہ کرے گی کہ وان پیج ہونا ہے کیونکہ ہم دو جگوں سے ہو آئے اٹھاون ٹو بی اور پھر عدالتی معاملات جو وزیراعظم کو بھیجتے رہے ہیں مستقبل کا نقشہ وان پیج کا وی او این سی کے تھو ہوگا جی جیسا کہ امیان خان صاحب کے خلاف ہوا تھا جو کہ آئین میں لکھا ہوا وہی ایک طریقہ ہے اور ہم تو اس پر بھی گھبراتے ہیں کہ یہ کس طرح لوگ سارے ادھر سے چلے جاتے ہیں ہم شکایت کرتے ہیں لیکن بہرحال طریقہ وہی ہے اس کو جب تک نظام بہتر نہیں ہوگا تو ہماری وہ شکایت شاید دور نہ ہو لیکن طریقہ بہرحال وہی رہے گا وزیراعظم کی یہ جو خود اعتمادی ہے پارلیمان کا ذکر کر دیا انہوں نے حکومت کا ذکر کر دیا لیکن انہوں نے سٹریٹ کا تو ذکر نہیں کرنا تھا اب پی ٹی آئی جو ہے اس کی توقعات تو اگر پہلے کچھ اندر تھی بھی نظام کے اندر اب وہ بھی نہیں رہی اس سے یعنی معاملہ ہے اور زیادہ آپ کو نظر آئے گا کہ اب ساری کی ساری توقع جو ہے وہ سڑک سے لگا لی جائے گی کہ اب سڑک گرم بھارا کچھ ہو سکتا ہے ورنہ اس طرح ہی تین چار سال یہ آگے معاملہ چلتا ہے معاملہ چلتا رہے گا تو لہٰذا اس میں بھی شدت آنے کی توقع ہے حالانکہ ہم نے جو ماضی میں دیکھا ہے ابھی وہ تو کوئی معاملہ ہمیں نہیں لگا کہ ان کی سٹریٹ پاور جو ہے اس طرح منظم نہیں ہے بلکہ پارٹی بزاتے خود ایک انتشار کا شکار ہے اور آپس میں جس طرح جھگڑا ہو رہا ہے لیکن ان کی ایک سٹرنٹھ جو ہے وہ باقی ہے اور وہ سٹرنٹھ ہے کہ عمران خان ایک پاپلر لیڈر تھے ایک پاپلر لیڈر ہیں یہ ان کی سب سے بڑی سٹرنٹھ ہے ان کا ووٹر وہیں کھڑا ہے ان کا سپورٹر وہیں کھڑا ہے اس میں اگر کمی تو کیا آنی ہے اس میں شاید اضافہ ہی کچھ ہوا ہو تو لہٰذا یہ ان کی اب سٹرنٹھ ہے اس کو انہوں نے کیسے استعمال کرنا ہے یہ اب ان کے اوپر ہے اور شاید ان کی سٹرنٹھ ان کے ون پیج کو مضبوط بھی رکھے کہیں نہ کہیں سپورٹ زیغم صاحب عدلیہ سے خائف حکومت نے 26 میں ترمیم کر لی سب سے بڑا سیاسی مخالف جیل میں ہے پی ٹی آئی عملی طور پر تقسیم کا شکار ہے معیشت میں بہتری کی اثار ہے کیا کوئی اور بھی چیلنج ہے جو سامنے آ سکتا ہے وزیراعظم بھی شہباز شریف صاحب ہیں آپ دیکھئے وزیراعظم صاحب جو بات کر رہے ہیں جو انہوں نے بیان دیا اور آپ نے سنایا وہ تو ایسے لگتا ہے کہ اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں تو آخر کیوں ایسا کر رہے ہیں کوئی تو ان کے دل میں محوم خوف ہے نا ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے نا کہ اس طرح کی تسلیہیں وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اگر پاکستان میں دیکھیں جون دو ہزار چار میں جس دن زفراللہ خان جمالی وزیراعظم پاکستان کے چھٹی ہوئی تھی اس دن زفراللہ خان جوالی کے علاوہ سارے پاکستان کو پتا تھا کہ آج ان کے چھٹی ہو رہی ہے ان سے صحافی سوال کر رہے تھے کہ سر آج آپ کے چھٹی ہو رہی ہے اور وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ صحافیوں نے آج کیا کھا لیا ہے کیا پی لیا ہے عمران خان کی تو بات ہوئی وہ منتوں مرادوں والا مچا جس کے لئے یہ منت مانی گئی تھی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کالے بکرے بنا کر اس پہ قربان کر دیا جائے گا جب یہ حکومت میں آئے گا اور دس سال کا پکا بندوبست تھا عمران خان کے فرشتوں کو بھی اس وقت خبر نہیں تھی جب ایک میڈیا آنر نے کہا تھا کہ تو تو گیا اور عمران خان نے اس میڈیا آنر کو پکڑ کے بند کر دیا تھا کہ تمہاری یہ حمد میں تو اب یہاں پکا بیٹھا ہوں بھٹو صاحب کی مضبوط جو کرسی ہے وہ تو اب ایک ای ڈی ایم بن چکا ہے کہاوت بن چکی ہے کہ آخری پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے دیکھئے جہاں کھیل کے ذابطے تیہ نہ ہوں وہاں کھیل کسی وقت بھی بگڑ سکتا ہے سر کیوں ذابطے تیہ نہیں ہیں آئین موجود ہے اس ملک میں ذابطے تو تیہ ہیں سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں دیکھئے آئین کو بھی بار بار اٹھا کے پھینکا جاتا ہے آئین سے مرضی کی تشریف بھی نکالی جاتی ہے ایکسٹینڈ بھی کیا جاتا ہے حکم دولی بھی کی جاتی ہے تین مہینے کے الیکشن سال کے بعد کرا دیے جاتے ہیں جب حکومت آئین پہ عمل درامت دی کرنا چاہتی جب عدالت کی مرضی ہوتی ہے تو وہ سکسٹی تھری اے کے ذریعے سے آئین ہی نئے سرے سے بنا دیتی ہے اس کے اندر ایک نئی شیک ڈال دیتی ہے یہ تو لکھے کھیل کی بات ہے نا لیکن جمہوریتیں خالی لکھے کھیل پر نہیں چلتی درست وہ بغیر لکھے اصولوں پر بھی چلتی ہیں جن پر کوئی چلنے کو تیار نہیں اور اس شترنج پر جو ہمارے نظام کی شترنج ہے اس پر سب سے کمزور مغرا جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ وزیر اعظم خود ہوتا ہے اس وقت جو معاملہ ہے دیکھئے سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا آسرہ عوام ہوا کرتے ہیں اور جو اس وقت کی یہ ہماری حکومتیں ہیں ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ عوام ان سے دور ہو گئے ہیں اور دور ہو رہے ہیں نئی نسل کی نبز پر ان کا ہاتھ نہیں ہے وہ ان سے دور ہو چکی ہے اس لیے کہ وقت بدلنے کے ساتھ پوری نسل بدلنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا لیڈرشپ نہیں بدلی پالیسیاں نہیں بدلی کچھ بھی نہیں بدلا کہ نئے وقت سے ہم مہنگی نہیں ہیں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے جو نئے وقت سے ہم مہنگی ہے کہ ہم اگر ہی شبت بات کریں آخری بات مجھے کرنے دیجئے گا کہ ان کا سب سے بڑا آسرہ خود عمران خان ہے پی ٹی آئی ہے وہ رستم زمان جو سب سے ایک وقت میں لڑنا چاہتا ہے نو مئی سے پہلے وہ انسٹاپیبل تھا اور نو مئی کے بعد اس کا چانس ہی کوئی نہیں تھا تو عمران خان کو کھلائیں پلائیں انہیں یہ چیا سید بھی کھلائیں صبح ناشتہ میں دیسی کوکڑ بھی کھلائیں ان کے خدمت کھلائیں وہی ان کے انشورنس پالیسی ہے ٹھیک ہو گیا جی وہ بھی پلائیں وہی ان کے انشورنس پالیسی ہے افتخار صاحب یہ کہیے گا کہ عواز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان خود سے مخاطب ہیں عوام کو بتا رہے ہیں یا سیاسی مخالفین کو پیغام ہیں مگر ان کا پورا پولیٹیکل پروفائل مفاہمتی ہے میں جس طریقے سے میرے دوست نے ون پیج کو سپورٹ کیا ہے میں پاکستان کے عوام کے وسیطر مفاد میں اس ون پیج کی سٹوری کو اور تاثر کو سپورٹ کرتا ہوں یہ ایک حقیقت تھی ایک حقیقت ہے اور اس پہ کہانیاں اور افسانیں چلانے والوں جو ہیں وہ اصل میں پاکستان کے پورے نظام کے ساتھ کھیلوار کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یہ ون پیج آج سے نہیں ہے سوال کیا گیا ماضی میں کیا کوئی پرائمیسس کابل تھا کہ اس نے کچھ ڈیلیور کیا ہو تو میں کہتا ہوں کہ ییس نواز شریف نے اپنے دور میں اچھی کارکردگی دکھائی یہ ریکارڈ کا حصہ ہے لوگ محسوس کر سکتے ہیں آج شواز شریف کا جو بیان ہے کہ ماضی کی نظریں وزیراعظم کی حضور سے زیادہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں یہ لفظ ضرورت سے زیادہ اعتماد جس کسی نے بھی استعمال کیا اس کا مرتب تو وہ جانتا ہوگا نواز شریف نے اعتماد کا اظہار کیا ہے شواز شریف نے اور کیوں نہ کرے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے اور جس خطرے کی آپ بات کرتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ اگر آتا ہے تو بلکل صحیح ہے وہ جمہوریت کا حصہ ہوتا ہے تو اس سے ڈرنا اس سے خوف زدہ ہونے کا کیا فائدہ اور یہ سوال کرنا کہ عوام بہت طاقتوار ہوئے ہیں عوام حقیقت ہے اور عوام کی وجہ سے دباؤ ہے شہباز شریف کی حکومت پر تو ابھی پرسوں کے پی کے میں کچھ انتخابات ہوئے ہیں چھوٹی سطح پر وہاں پہ تو پی ٹی آئی بری طرح پی ٹی ہے تو کیا یہ میں مختلف سٹینڈر بنا لوں میرے پاس آخری سٹینڈر تو یہی ہے نا کہ عوام کی طاقت کا مظہرہ جو ہوا اس میں تو پی ٹی آئی ہے لسٹ میں مانتا ہوں کہ یہ تمام کیونکہ آٹھ فروری کے حوالے کو پسے پشت بھی تو نہیں رکھا جا سا ہے یہ میں کہتا ہوں آپ انیس سو سنتالیس کے حالات میں جو ہونے والے واقعات ہیں جو قتل عام ہیں اس کو بھی پسے پشت نہ ڈالیں اور وہیں بھی کھڑے رہیں اور انہی بیال گاڑیوں کا تذکرہ کرتے رہیں جن پر ہمارے بزرگوں نے سفر کیا ہم انہی لاشوں کی بات کرتے رہیں جو ہم نے کون میں پھینکی ہمیں آگے جانا ہے حکومت و آٹھ فروری کے الیکشن سے ہی پیدا ہوئی ہے نا یہ کیا ہوا یہ بہت آئی تو اس کا طریقہ کا آپ کو کیا اعتراض ہے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں میں تو سوال نہیں تیاری سوال کا مطلب اعتراض نہیں ہوتا سوال کا مطلب سیکھنا بھی ہوتا میں آپ کو سکھاتا ہوں آپ آئین میں بلیف کرتی ہیں بلکل کرتی ہیں بلکل تو آئین میں ایک الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن میں طریقہ کار ہے آپ کے جو ذہن میں چیزیں ڈالی گئی ہیں ان کے جواب کا جائیں اس طریقہ کار کو استعمال کریں یہی جمہوری تقاضی ہے اور اس کے علاوہ جو گفتگو ہے وہ غیر جمہوری ہیں سپریم کورٹ کے آٹھ ججز پھر ایک فیصلہ بار بار بھیج رہے بکر سکتے ہیں کریں آٹھ کے آٹھ کا فیصلہ جو ہے میں حیران ہوں کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ آٹھ وہ لوگ جو لوگوں سے منتخب ہو کے نہیں آئے ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ ان کو شعبہ ہی دے رہے ہیں جو کروڑوں لوگوں سے ترخواستوں کے ساتھ ان آٹھ لوگوں کے پاس گئے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر جواب دیں اور وضاحت دیں تو جو کینوٹ فورس ایک آدھارہ دوسرے ادھارے کو فورس نہیں کر سکتا ایک کانسیچوشنل آدھارہ دوسرے کانسیچوشنل آدھارے کو فورس نہیں کر سکتا اور اگر آپ یہ روایت ڈالنا چاہتے ہیں اس روایت کو ماننا چاہتے ہیں تو پھر وہ کھیل ہوگا جس کا ماضی میں ہم برا کہتے رہے ہیں کیا یہ روایت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ملک کے نظام سے اسٹرکچر سے ختم ہو گئی ہے کیا چیز آپ پر سوال کیا ہے ابھی آپ نے جو کہا کہ ایک ادھارہ دوسرے کو نہیں کر سکتا تو چھوٹی وہ ختم ہو آج تک ہی تو ہماری روایات میں موجود ہے نہیں کر سکتا آپ جو مرضی کہیں تیکھیں عدالت ایک ادھارہ ہے الیکشن کمیشن بھی ادھارہ ہے وہ بھی کانسیچوشنل آدھارہ ہے وہ بھی کانسیچوشنل آدھارہ ہے جس کانسیچوشنل آدھارے نے فیصلہ کرنا ہے میں تو اس کو تسکلیم کروں گا ایک کانسیچوشنل ادارہ ایک بات پہ اتراز لگا دیتا ہے اس اتراز کا جواب دینے کے لیے سسٹر وہ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہی تھی وہ تو خود ان سے وضاحت مانگنے گیا اور انہوں نے وضاحت دے دی ان کو جواب دے دیا نہیں آپ مجھے نہیں آپ نے سوال کی سمجھ نہیں آرہی آپ کا آپ کو سوال کیا آپ خود سوال سے باہر نہیں کرنے کئی اور چاہے گئے ہیں میں نے صرف آپ کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اس ادارے نے خود دوسرے ادارے سے وضاحت مانگی ہے نہیں ہے اب پھر غلط کر رہی ہے ادارہ ایک ادارہ ایک سوچیشن کے بارے میں سوال کر سکتا ہے ہم واپس آ جاتے ہیں سوال پر ادارے کو وہیں چھوڑ دیں وہ جہاں جہاں پر ہے وزیراعظم شہباز شریف کی کیا یہ سب سے بڑی سٹرنٹھ بن سکتی ہے جو ان کا اتنے مفاہمتی پروفائل ہے اور اس کے دائی ہیں پارلیمنٹ بلکل شہباز شریف کی نہ صرف شہباز شریف بلکہ پاکستان کے جمہوری نظام کی ضرورت ہے اور جمہوری نظام کے لیے طاقت بن سکتی ہے اور اس کو طاقت بنانے میں ہم لوگوں کو کانٹریبیوٹ کرنا ہوگا اگر ملک مستقم ہوگا تو روزگار کے ذرائع پیدا ہوں گے غربت کم ہوگی اور انصاف کے رستے کھلیں گے ٹھیک ہوگا تو آپ کی بات کو یہ کنکلوڈ کرتے ہیں جو ہم نے اپنے تدائیے میں بھی کی اور یہ امید رکھتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف جو پہلے بریں گے جو اپنی مدت مکمل کر پائیں گے کامیابی سے ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اے ڈی بی کی رپورٹ ایشن ڈیویلیمنٹ بینک کی پاکستان کے بڑے شہر ان کے حالات اور حکمرانوں کی توجہ ندارت اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان نیشنل اربن اسیسمنٹ رپورٹ میں ایک بار پھر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں شہر ناقابل رہائش ہوتے جا رہے ہیں شہری مراکز بھی جمالیاتی کشش سے محروم اور آلودگی جیسے مسائل سمیت متعدد مسابقتی انڈیکیٹرز میں کم سکور کے سبب اپنی افادیت کھوتے جا رہے ہیں زیادہ تر شہری مراکز میں معاشی سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں کی میزبانی اور حوصلہ افضائی کی صلاحیت ناکافی ہے شہروں میں جو کچھ سبز مقامات بچے تھے انہیں بھی ختم کیا جا رہا ہے اور اب صرف اشرافیہ اور عمرہ کے علاقوں میں سبز علاقے بنانے پر توجہ دی جا رہی ہے اے ڈی بی کنٹری ڈیریکٹر کے مطابق پاکستان کے شہر بغیر کسی منصوبہ بندی کے تیزی سے خطرناک حد تک پھیلتے جا رہے ہیں اس وقت شہری آبادی نو کروڑ سے زائد ہے جبکہ صرف چھ سال بعد شہری آبادی دس کروڑ سے زائد ہو جائے گی جو کل آبادی کا قریباً اکتالیس فیصد ہے جس سے شہری انفرسٹرکچر اور سروسز کے بڑھتے ہوئے خسارے کے سبب شہروں پر دباؤ میں مزید اضافہ ہوگا ریپورٹ میں ملک پانچ بڑے شہروں لاہور کراچی پشاور کوئٹ اور اسلام آباد میں درپیش شہرکاری کے مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق چاروں صوبوں اور بڑے شہروں کے درمیان شہری آبادی کے معاملات میں بنیادی اختلافات موجود ہیں گزشتہ دو دہائیوں کے دوران کراچی کی آبادی قریباً دگنی ہو گئی جبکہ لاہور کی آبادی میں ایک سو اٹیس فیصد اضافہ ہوا ہے ریپورٹ کے مرکزی مصنف نے اپنی تفصیلی پریزنٹیشن میں کہا ہے کہ پاکستان ایک نازک دوراہی پر کھڑا ہے جسے شہروں میں بڑھتی ہوئی سرگرمیاں ناکامی سے دو چار عوامی سروسز گرتے ہوئے میار زندگی اور معاشی پیداوار میں کمی جیسے چیلنجز درپیش ہیں اربن اسیسمنٹ ریپورٹ میں ان مسائل کے حل کے لیے مکمل لاحے عمل بھی دیا گیا ہے متبادل شہری مراکز کی تعمیر اور دہی علاقوں میں سماجی اقتصادی مباقع اور حالات زندگی کو بہتر بنا کر بڑے شہروں میں ڈیموگریفک دباؤ کو کم کرنا ہوگا ماسٹر پلین مرتب کرنے کے لیے مقامی حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا پاکستان کو شہر کاری کے مسائل کے حل اور سہولیات کی فراہمی کے لیے مکینزم بنانا ہوگا جس کے لیے مختصر درمیانی اور طویل المدتی تین مختلف منصوبے تیار کرنا ہوگے ایسے میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایسے مکینزم اور منصوبے بنا پائے گا مسائل کا امبار ہے مگر سوال یہ ہے کہ اسے حل کون کرے گا کب کرے گا اور کیسے کرے گا اہم سوال یہ بھی ہے کہ عالمی ادارے بار بار خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں تو کیا حکومت انتظامیہ کو ان مسائل کا ادراک بھی ہے اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے سوال اس طرح سے پاکستان پاکستان نازک دوراہے پر ہے شہرکاری کے مسائل حل کرنے کے لیے مختلف منصوبے بنانا ہوگے ای ڈی بی آپٹکس کی سیاست کرنے والے حکمران کی آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل دینے کا وزن رکھتے بھی ہیں زیغم صاحب آئیشہ دیکھئے ایشن ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ میں پاکستانی شہروں کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے یہ پریزیڈنسی کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی دیکھا جا سکتا ہے وزیراعظم ہاؤس کی چھت پر بھی کھڑے ہو کر دیکھا جا سکتا ہے وزیراعظم کے گھر کی چھت پر سے بھی یہ سارا کچھ بغیر رپورٹ پڑے دیکھا جا سکتا ہے جو استاد امام دین گجراتی نے کہا تھا نا کہ کوٹھے پہ چڑھ کے دیکھ لو دنیا گول ہے لیکن دیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ ہمارے شہروں کے کیا مسائل ہیں کس طریقے سے ہمارے شہر پھٹ رہے ہیں جہاں پہ ڈھائی کروڑ پاکستانی بچے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں وہاں ایسے مسئلوں کی کس کو فکر ہو سکتی ہے دیکھنے اس پوری رپورٹ کو اگر میں تین نکتوں میں تین پوائنٹس میں سمانے کی کوشش کروں تو وہ اس طرح ہوگا سب سے پہلا یہ کرائیسس ہے اربن پاپولیشن کا جس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے ڈھائی فیصد ہماری قومی آبادی بڑھ رہی ہے پورے ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے اور شہروں کی آبادی سپیٹ سے زیادہ بڑھ رہی ہے کیونکہ شہر میں بچے پیدا بھی ہو رہے ہیں اور لوگ دوسری جگہوں سے مایگریٹ کر کے شہروں بھی آ رہے ہیں اور شہروں کی کوئی سنٹرل پلاننگ نہیں ہے آخری شہر جو ہم نے آباد کیا تھا پلاننگ کے تحت یا جس کی پلاننگ کی تھی وہ اسلام آباد ہے جس کے پلان کو ری وزٹ نہیں کیا گیا آپ ذرا گوگل ارث پہ جا کر دیکھیں اسلام آباد بھی اس وقت سلم آباد بن چکا ہے اسلام آباد نہیں رہا اور مطلب آخری بار ہم نے کوئی ساٹھ سال پہلے سوچا تھا اس وقت بھی ہے جیب جیب بلکل گورننس ٹھیک گورننس پر کس طریقے سے شہر گورن ہوں گے کیا اتنا بڑا صوبہ اتنے زیادہ شہروں والا صوبہ پنجاب مشاب仲 میں بیٹھ کے لان کیا جا سکتا ہے مینج کیا جا سکتا ہے جبکہ لوکل گورنمنٹ نہ ہو شہر اپنے آپ کو خود مینج نہ کر رہے ہو اپنی پلاننگ نہ کر رہے ہو اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر رہے ہو ان کو وسائل نہ مل رہے ہو خود وہ وسائل جمع نہ کر رہے ہو کوئی فکر نہیں کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے سٹی گورنمنٹ نہیں ہے گورننس کا برا حال ہے اور تیسری بات کمرشللیزیشن آپ اس کو دوسرا نام دے دیجئے ہرس کا گرین سپیسز کھائی جا رہی ہیں گرین سپیسز بنانے کی بجائے حکومت سرکاری رقبیں بیچتی ہے یہ ریپورٹ بھی کہہ رہی ہے غریب لوگوں کے لیے شہروں میں کوئی جگہ نہیں بچی آپ ذرا اندرون شہر میں جا کر دیکھئے نہور میں اتنے سے گھر میں فیملیز بن رہی ہیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس کہیں اور جانے کے کوئی جگہ نہیں ہے تمام جگہ شہر کے اطراف میں چالیس چالیس پچاس پچاس میل تک متمول لوگوں کے پلاٹوں میں بٹ چکی ہے غریب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ایک ایسی انتی کمرشلائزیشن آ گئی ہے جو شہر کو بھی کھا رہی ہے جو انوائرمنٹ کو بھی کھا رہی ہے جو غریب کو بھی کھا گئی ہے اور انی تین پوائنٹس کے گرد پلاننگ اگر ہم کریں تو ہمارے شہر بھی بہتر ہو سکتے ہیں انسانوں کے رہنے کے قابل ہو سکتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو شہر بنائے تھے ان کو دنیا دیکھنے آتی تھی درست ہے افتخار صاحب کیا ہمارے حکمران یہ پلاننگ کرنے کی اس منصوبہ بندی کی کے شورٹ ٹرم میڈیم دن لانگ ٹرم یہ صلاحیت رکھتے ہیں نہیں رکھتے اور جو کچھ زیغم صاحب نے کہا وہ درست ہے تو آپ کیا کریں پھر زیغم صاحب سے مشورہ لیں آپ کے پاس کوئی رائے نہیں ہے زیغم صاحب نے کوئی پوائنٹ ایسا رہنے دیا ہی نہیں جو باتیں انہوں نے کی وہ درست ہے بلکل انہوں نے جو بیماری آج آپ ہم سے شیئر کر رہے تھے دس گیارہ سال پہلے لکھا اپنا یہ کولم میں نے تو لکھا تھا میں نے لکھا تھا کہ کنکریٹ والے لہور میں جوگنوں کی تلاش تو میں نے صحیح لکھا تھا کسی کوئی کان پہ نہیں کچھ رینگا کچھ نہیں رینگے گا جو بات انہوں نے آخری کی ہے رینگے بھی تب نا جب صلاحیت وہ آپ نے خود کہا صلاحیت ہی نہیں صلاحیت نہیں زیغم نے صحیح کہا یہ جو گرین بیلٹ ایریہ ہے یہ تباہ کون کر رہا ہے میں تو نہیں کر رہا میں نے پرسوں ایک بہت بڑی اہم میٹنگ کے اندر یہ جب بہت بڑے بڑے پروجیکس کی بات ہو رہی تھی یہ کہا کہ شہروں میں پارکس بنانے چاہیے تو سب شرکانے میٹنگ سے دیکھا جیسے میں نے کوئی بڑی عجیب سی بات کہہ دی ہے انہونی بات کہہ دی ہے میں نے کہا ہر شہر میں اتنا سا پارک ہو کہ اتوار کو کوئی غریب جو لوگ ہیں فیملیز بچے کو دری لے کے اپنی گھر سے دری لے کے کھانا پکا کے چلے جائیں کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں بچے کھیل کھول لیں شوق پورا کر لیں تو ان کے لیے یہ حیران کن بات تھی کیونکہ اس میں میں بہت چھوٹی بات کر رہا تھا میں درختوں کے اگانے کی بات کر رہا تھا میں سبزے کی بات کر رہا تھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نائنٹین اے میں جس کی آپ بہت مضمت کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ کانسٹیوشنل ایمینمنٹ میں اس میں پہلی مرتبہ جو گھاس ہے جو یہ سبزہ ہے اس کو لائیو تسلیم کیا گیا یہ حالانکہ سے پہلے بھی ایک سوپر امپورٹ کے کیس میں تسلیم کیا گیا یہ حق ہے لیکن زیغم نے جس طریقے سے جو بات کی ہے میرے پاس تو کم از گم اس میں اضافہ کرنے کی قضیت نہیں بکاوز آئی سپورٹ لوکل گورنمنٹ آئی سپورٹ لوکل بارڈیز آئی سپورٹ کے دی پاور شوڈ بی گیون ٹو دیم ہاں وہ بنیادی سید یہ ریپورٹ بھی کہتی ہے کہ جو تحصیلیں زلے ماسٹر پلان مرتب کریں آپ ان کو کوئی نہ کوئی پرائز دیں ان کو موٹیویٹ کریں جو نہ کریں ان کو اس کے اوپر پوچھ بھی کی جائے جرمانے کیے جائے مگر اب حکومتے ہوں تو کوئی کچھ کریں ایک فکرہ میں یہ کہنا دوں میں دعوت دیتا ہوں اگر لاہور شہر کے جو نقشے ہیں لوگوں کے پاس ان کو نوک کر کے کہا جائے نقشہ دکھاؤ ان کو گرانا نہیں ہے ان کے گھروں کو صرف نقشہ پوچھنا ہے تو کم از کم دس عرب روپیہ صرف عام جرمانہ جو معمولی جرمانہ ان کے لکھاؤں کازوں میں کٹھا کیا جا سکتا ہے یہ حالات ہیں ایک محکمے کے اور آپ نے ایک محکمے کو توڑ کے بیسیوں محکمے منا دیئے ہیں ٹھیک ہے اور میں اس لیے زیادہ ریبیٹ نہیں کرتا جو کہنا تھا کہہ دیا زیغم نے بہت اچھے لفظوں میں کہا ٹھیک ہے جی ایک بریک لیتا ہے شہزاد صاحب اور حماد صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں پروگرام کے آخرے حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید شہزاد صاحب یہاں پارکس گرینری کی بات ہو رہی ہے جہاں موٹرویز فلائی اوورز سڑکوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہو وہاں ایسے منصوبے تیار ہو پائیں گے جو شورٹ ٹرم اثرات بھی نہ رکھتے ہیں اور کچھ نظر بھی نہ آتا ہو یہ سمجھانا بھی مشکل ہو کہ پارکس کتنے ضروری ہیں نہیں کرنے پڑیں گے کرنے پڑیں گے اس کی وجہ دیکھیں یہ بنیادی بات کیا ہے جو آپ نے اس کا عبادی کا ذکر کیا اور عبادی کا ذکر زیغم نے بھی کیا دوہزار پچاس میں کل کی خبر ہے یا پرسوں کی دوہزار پچاس میں پاکستان کی عبادی چالیس کروڑ ہو جائے گی اس وقت ہم چوبیس کروڑ پر بیٹھے ہیں چالیس کروڑ لوگ اچھا آپ ایسے محول میں جبکہ پانی کم سے کم تر ہو رہا ہے آپ کے ہاں اچھا زمینے جو ہیں جو ذری زمینے ہیں وہ کنورٹ ہو رہی ہیں عبادیوں کے اندر اور ان کو کالونیا اور پتہ نہیں کون کون سے شہر بسائے جا رہے ہیں اور بڑھاتے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو پانی کی ریکوائرمنٹ پھر چبیسویں ترمیم کے اندر ابھی جو پاس ہوئی صاف محول ہر پاکستانی کا ایک انسانی حق تسلیم کیا گیا صاف محول کا مطلب کیا ہے کہ میرے ارد گرد گند نہیں ہوگا سینیٹیشن کا معاملہ پانی مجھے ملے گا اور صاف پانی ملے گا پینے کے لیے اور استعمال کے لیے اور ہوا میں جب میں برید کروں گا جب سانس لوں گا جس سے وہ صاف ہوگی یہ تین چیزیں ہیں یہ ہے اس کا مطلب صاف محول کا ان تین چیزوں کو پیچھے اگر کوئی بھی حکومت صبائی حکومتیں لوکل گورنمنٹس ڈیسٹر گورنمنٹس اسی ایک حق کو لے کے انسانی حق کو لے کے اگر اس کو فالو کرنا شروع کر دیں تو اپنی پالیسیز کے اندر وہ تبدیلیاں لا سکتی ہیں جو کہ اس طرف آہستہ آہستہ جائے جا سکتا ہے آبادی کو کم کیجئے پانی کا کوئی زخیرے کیجئے پانی کو پھر پروائیڈ کرنے کا طریقہ دیکھئے اور دوسرا سب سے بڑھ کے یہ جو ایک عادت پڑھ گیا ہمیں کنالوں کے گھر بنانے کی اس کو رو کے ورٹیکل ڈیویلپنٹ اگر آپ کی آبادی اس طریقے سے بڑھ رہی ہے تو ورٹیکل ڈیویلپنٹ بنائیے تاکہ اور پھر اس کے بعد اس کی سیفٹی سیکیورٹی اور باقی جو معاملات ہیں اس کا خیال کرنا پڑے گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ذری زمینوں کو بھی کنورٹ کرتے رہے اور آپ صاف محول کو تسلیم کرتے ہو اس کے لئے کوئی کام نہ کریں اور آبادی بھی بے ہنگم طریقے سے بڑھ لے دیں تو میرے خیال ہے سب سے بڑا مسئلہ آپ سزا کی بات کر رہی تھی میرے اپنا خیال یہ ہے کہ سزا سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ یہ کنسیپشن جیسا کہنا سوچ تخیل وہ سوچ اس کو تخیل کرنا اور پھر اس کے بعد یہ اندازہ لگانا کہ میری پالیسیز یعنی حکومت کی گورنمنٹ کی پالیسیز وہ ہوں گی جو صرف لے کے جائیں گی مثال کے طور پر یہ جو انڈسٹریل ایریاز ہر شہر کے ساتھ جڑے بیٹھے بنے ہوئے ہیں کتنا فاصلہ ہونا چاہئے ہیں یعنی بڑا قریبی یہ جو چیزیں ہیں بھٹے ابھی ابھی سموک کا کام شروع ہو جائے گا آپ کے لاہور کے اندر سر شروع نہیں ہو جائے گا ہو چکا ہے ہماری تو سانسیں ابھی سے آج لاہور 500 پلس پہ ہے اگر یہ بات ایسی ہے تو پھر اس وقت صرف وہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے اس وقت کام دکھانے کا اور کام کرنے کا وقت ہے ہر اس موسم کے اندر ہم بیٹھ کے کمیٹی میٹنگوں کے اندر باتیں شروع کر دیتے ہیں کام کیوں نہیں ہوا اب تک اور یہ اس وقت کیوں یاد آتا ہے بڑا اہم سوال ہے کام کیوں نہیں ہوا حماد صاحب اوپر افتخار صاحب نے بھی کہا غزائی کلت پانی کمی کا خدشہ بھی انہوں نے پاپولیشن کی بات کر دی معیشت تعلیم بتا نہیں کیا کہ کچھ ایک امبار ہے ان مسائل کا کیا صلاحیت ہے کہ باہر کے ادارے بتا رہے ہیں نوک کر کر کہ آپ کا یہ مسئلہ ایسے حل کریں یہ مسئلہ ایسے حل کریں ہمارے پاس صلاحیت ہے بڑے مزے کی بات ابھی آپ نے بتائی ادارے ایک ادارے کی حالت ایسے ہیں جی حماد صاحب جی آپ نے سارا مسئلہ تو ڈسکس ہو گیا اور جیسے کہ رسم چلی ہوئی ہے کہ اس زیغم صاحب کی مدہ ہم نے کرنی ہے تو میں بھی کرتا ہوں انتہائی منظم مرتب انہوں نے گفتو کر دی اور ہم پہلے بھی آپ سے درخواست کر چکے ہیں غیر رسمی طور پر کہ جب ایسا موضوع ہو تو انہیں آخر میں آپ بلوایا کیجئے تاکہ ہم بھی کوئی آپ صلاحیت پر آجائے نا ہماری صلاحیت کیا ہے ہمارے ٹو سنٹس پر شامل ہو جائے کہ میں آئی رہا ہوں بات ختم ہو رہی تھی ذرا سی بے قراری ہے آپ نے کی برنا میں پہنچ گیا بتا ڈیویلپمنٹ موڈل جو ہے ہمارا یہ ساری باتیں دوستوں نے درست کر دی میں بس ایک دو نکات پر شہروں کو چھوڑ دیجئے ان کی جان ملک کو ڈیویلپ کیجئے قسموں کو ڈیویلپ کیجئے گاؤں کو ڈیویلپ کیجئے سکول بنائیے سڑکیں بنائیے ہسپتال بنائیے لوگوں کو وہاں پہ رہنے کی ترغیب دیجئے کار کیوں نہیں رہے یہ آخر میں بات کرتا ہوں یہ جب سارا معاملہ ہے آپ نے کانسنٹریٹ کر دیا ہے پیسہ خرچنا ایک جگہوں پہ کرتے ہیں اس کو ہم مختلف رنگ میں سنتے بھی رہتے ہیں تو یہ سیاسی بات لگتی ہے کہ کیوں آپ لاہور پہ پیسے خرچ رہے ہیں تو میں یہ ساری گفتو سے پرہز کرتے ہو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کو سٹیز کو کیپ کریں یہ ختم ہو گیا معاملہ یہ ذریع زمینیں آس پاس ختم ہو گئیں جہاں سے سبزی آتی تھی جہاں سے ہوا آتی تھی ہمارے پھپڑے تھے نا شہر کے ایجز پہ ہوتے ہیں تو وہ پھپڑے ہمارے کاٹ دیے گئے ہیں جب پھپڑے نہیں ہوگے تو آپ نے سانس کیسے لینا ہے تو یہ سارے مثال یہ بیماریاں ہماری عمریں لوگ آرام سے کہتے ہیں یہ جو پولیوشن ہے نا جی اس سے آپ کی عمر پانچ سال کم ہو جائے گی ہائیں یعنی پانچ سال عمر کم ہونے کا نوہ آپ اس طرح ہمیں آسانی سے کہتے ہیں کہ پانچ سال عمر کم ہو جائے گی تو یہ ساری باتیں اس پہ لیجسلیشن اب ہوئی ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں چھبیسویں ترویم میں شامل ہے سماغ کانفرنس بھی ہم نے دیکھی تھی بڑے دن سے کیمپین بھی چلی ہوئی ہے وقت آنے سے پہلے سے چلی ہوئی ہے حکومت کو سنجید کی کا مدارک کریں آخری بات صرف یہ جو آپ نے آپٹکس کی بات کی نا حکومت آپٹکس کیلئے کام کرتی ہے حکومتوں کو اتنی بھی سنس نہیں ہے کہ آپٹکس جو ہیں ان کا تعلق جمالیات سے ہوتا اور آپ نے جمالیات کا لفظ بیچ پر بولا تھا اس لئے میرے ذہن میں اٹک گیا کہ آپ نے یہ جو بل بورڈ یہ کانکریٹ کا جنگل جیسے آپ شہر کو بنا دیتے ہیں اور گاند ہی گاند ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور میں آسلو گیا آخری بات کر رہا ہوں آسلو گیا انہوں نے ایک مجھے بتایا میں نے کہا کوئی نظر نہیں آرہا ہے کیا ہر دفعہ ہم نیچے گزیاتے ہیں شہر کے اندر میلو تک نیچے ہی چلتے جا رہے ہیں انہوں نے کہا لاؤ ہے کہ آپ اوپر کنسٹرکشن نہیں کر سکتے شہر کو ڈی فیس نہیں کر سکتے تو ہمیں بھی شاید اسی طرح کے قوانین کی طرف جانا چاہیے ہمیں شاید شہروں کی تعریف کا پتہ ہی نہیں وہ سمجھ پائیں شہر کو کیسا دکھنا چاہیے اور کیا سہولیات اپنے شہریوں کو دینی ہے آئین میں لکھنا تو آسان ہے ڈلیور کرنے تک شاید پہنچنے میں وقت لگے گا آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ